قیادت کا فیصلہ ہے تعداد کم نہیں ہے راستے میں جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر شیلنگ کی بھی منتے کی میں نے کہا کہ یہ آپ کے بھائی بین بھائی ہیں ان کو نہ مارے آپ کیوں مارتے ہیں ان کو اس خاتون کو خطرہ ہے جو خان کو سپورٹ کرتی ہے ہمیں خان صاحب کے لیے خطرہ ہے خان کو کچھ ہو جائے تو ہم تباہ و بدباد ہو جائے گے اور پہلے وہ پٹرول بم دکھا کے اور وہاں نے کچھ جس کیا لگاتے رہے اسلام علیکم ایچے میڈیا کے ساتھ میں ڈاکٹر ایر ماتا ایک بار پھر سے زمان پاک کے باہر سے موجود ہیں کچھ ورکرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں خان صاحب بار بار جلسوں کی جو ڈیٹ ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں کیا وجہ ہے تعداد کم نظر آرہی ہے یا کیا اور وجہ ہو سکتی نہیں نہیں کوئی اور وجہ نہیں ہے قیادت کا فیصلہ ہے تعداد کم نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جب خان صاحب کوٹ میں پیش ہوئے تو لوگوں کی کتنی بڑی تعداد تھی اور ٹول پلازے میں جب انہوں نے لوگوں کی تعداد دیکھ کر ہمیں روک لیا کہ اتنی بڑی تعداد لاکھ سے زیادہ تھے لوگ اور ہمیں ٹول پلازے پہ روک دیا اور خان صاحب کی گاڑی کو جانے دیا ان کی یہ پلاننگ تھی کہ خان کو مار دیا جائے اکیلی گاڑی ہو اور ہم اس کو یا تو کہیں نہ معلوم مقام پر منتقل کر دیں یا کسی سے مروا دیں تو کہیں گے جی دہشتگردوں نے مار دیا خان صاحب کو تو پھر ہم ٹول پلازے سے لے کر اسلام آمباد تک ہم لوگ پیدل گئے ہیں راستے میں جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر شیلنگ کی اور جو کوٹ کے باہر انہوں نے کیا آپ اس مارس میں شامل تھی جی میں بالکل خان صاحب کی گاڑی کے پیچھے میری گاڑی تھی اور ہماری گاڑی کو انہوں نے گزرنے نہیں دیا خان صاحب کی جب اکیلی گاڑی انہوں نے گزرا دی تو ہمارے پاؤں سے زمین نکل گئی ہم نے کہا آج یہ خان کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہم نے پیدل جو ہے باگنا شروع کر دیا اور پھر ہم نے جب روڈ پار کی تو پار سے کچھ لوگ جا رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے ہم پانچ چھ خواتین ان کی گاڑی میں سوار ہوئی تو یوں ہم آدھے رستے میں ہمیں اتار دیا گیا چونکہ آگے راستہ بند تھا تو پھر انہوں نے شیلنگ سٹارٹ کر دی وہاں پر بڑی بری پوزیشن تھی اور جب ہم کوٹ میں بلاخر پانچ ہی گئے جب ہم وہاں پر پانچے تو وہاں پر عجیب و غریب مناظر تھے پولیس جو تھی وہ نشانے پر راکے شل مار رہی تھی اور پولیس کی وہاں پر جو گاڑی پڑی تھی وہاں پر اس میں شل بھی تھے اور جو پولیس والے مار رہے تھے میں نے ان کی کافی منتے کی میں نے کہا کہ یہ آپ کے بین بھائی ہیں ان کو نہ مارے آپ کیوں مارتے ہیں ان کو تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آرڈر ہے پیچھے سے اچھے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ناملومہ افراد بھی تھے صدیق جان نے ابھی کچھ ایکسپوز کیا کچھ چیزیں تو اس کے بعد صدیق جان کو اٹھا لیا گیا خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات اعلانیا کہی کہ یہ ایسا ہوا ہے اور میری جان بڑی مشکل سے بچی ہے تو کیا کہتی ہیں کون سے لوگ کون لوگ تھے دیکھیں یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ کون سے لوگ ہیں لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکن کو خطرہ ہے ہر خاتون کو اس خاتون کو خطرہ ہے جو خان کو سپورٹ کرتی ہے ہر اس شخص کو خطرہ ہے ہمیں خان صاحب کے لیے خطرہ ہے اپنی جان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے چونکہ نہ ہم خان کے لیے نکلے ہیں نہ ہم کسی اور کے لیے نکلے ہیں ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے نکلے ہیں آج خدا نہ خاصتہ خان کو کچھ ہو جائے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے انیس سو اکتر میں کیا ہوا تھا انیس سو اکتر کو دہرائی جا رہا ہے اور ہم لوگوں کو انیس سو اکتر میں کیا ہوا تھا آپ کو نہیں معلوم کیا ہوا تھا میرا کل ملتان میں فری آٹا لینے والا بابا پھیلا پکڑتے ہی مر گیا اس وقت کلر سے ایدان سے جب میں نکلی ہوں وہاں غریب لوگوں کا ایک ہزار کا ٹرک آیا ہے اور تین ہزار بندہ وہاں کھڑا تھا اور دھکم پیل جاری تھی یہ لوگوں کی تظلیل کرنا خدا کا واسطہ ہے بند کر دو یہ لوگوں کی تظلیل یہ آئیت کمینے کہہ کے انہوں نے اس قدر ظلم اور ستم کیا ہے کہ میرا غریب ایک وقت کی روٹی اب نہیں کھا سکتا تو ہم نہ اپنے لیے نکلے ہیں نہ خان کے لیے نکلے ہیں ہم اس پاکستان کے لیے نکلے ہیں مریم نواز نے کہہ دیا کہ یہ دہشتگر جماعت ہے میں لاختی لانت اس کی شکل پر اس عورت کی جو پکواس کرتی ہے جو جھوٹ بولتی ہے میرے خان نے دو گھڑیاں لی پچاس 50% دے کے خود کدنی گھڑیاں لی ہیں وہ پوری توشہ کرنا کی لسٹ پڑی ہے ان لوگ کے پتھوں نے پچاس روپے میں ایرانی کالین خریدا اٹھالیس روپے میں بریف کیس خریدا وہ اتنا ظلمت کرو ظلم اتنا کرو جتنا کل کو تم برداشت کر سکتے یہ کہنے میں بھی آ رہا ہے کہ ہاں سب کے کتے کے جب بسکٹس ہیں وہ پلیس والے اٹھا کے لیے اس پر یہی کہ ہم نے جن کا کھانا تھا ان کو پہنچ گیا بچارے چوری نہ کرتے پھٹرول بم بن سکتی ہیں آپ لوگ نے دیکھا وہ مالٹ کی بوتلے تھی اور پہلے وہ پٹرول بم دکھا کے اور بعد میں خود جس کیا لگاتے رہے وہ اللہ کا واسطہ محسن نکوی خدا کا خوف کر محسن نکوی اللہ کے عذاب سے بچ محسن نکوی نے پلیس کو پری آنٹ دے دیا وہ کہتا ہے آپ پلیس ویسا ہی کریں گے جیسے کارکن کر رہے بیٹا جی مجھے ایک بات بتاؤ ایک رب کی ذات بھی تو اوپر ہے نا ایک رب کی ذات بھی ہے اور رب کی ذات انشاءاللہ فیصلہ کرے گی اور ہمارا خان ہمارے لیے ہماری نسلوں کو بچانے کے لیے انشاءاللہ دوبارہ وزیراعظم بنے گا اچھا پٹواریوں کے لیے کوئی خاص میسج ہو آپ کا بہت شکریہ پٹواریوں کے لیے میڈم کا بھی میسج تھا وہ بھی انہوں نے دے دیا